تو غریب آدمی جن اسپتالوں کے اندر جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا عمران خان نے ان ساروں کو ایک ایک لائسنس جاری کر دیا ہے سبز اور لال رنگ کا کہ یہ لائسنس ہے تم لوگا جس اسپتال میں دل کرتا گز جاؤ میں غریبوں کے اسپتال تو ٹھیک نہیں کر سکتا انہوں نے پچاس سال میں نہیں ٹھیک کیے میں تین چار سال پانچ سال میں غریبوں کے اسپتال ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن غریبوں کو ان اسپتالوں میں بھیج سکتا ہوں جو امیروں کے لیے بنے آسان حل نکال آسا یعنی اگر عمران خان صاحب ان اسپتالوں کو ٹھیک کرنے لگے نا سرکاری اسپتالوں کو نئے بنانے لگیں تو ان کو بیس سال اورہ لگ جائیں گے کیونکہ پچاس سال کا گھن کوئی دس سال میں پانچ سال میں صاف نہیں ہوگا کم سے کم دس سال تو لگیں گے نئے اسپتال بنانے میں ڈیولپ کرنے میں جدت لانے میں فیسلٹیز کو زیادہ کرنے میں تو دس سال تک غریب آدمی انتظار کرتا رہے گا تو سب سے اچھا حال یہ تھا کہ غریب کو ان اسپتالوں میں گسا دو اس کو لائسنس دے دو کہ جاؤ جا کے ان اسپتالوں سے علاج کراؤ جن کا تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے جس نے کبھی ایسی کی ہوا بھی نہیں لی ہوتی وہ غریب بھی اپنا کارڈ پکڑتا ہے سیدھا اسپتال میں جاتا ہے جا کے کارڈ جمان کرواتا ہے بیٹے پہ لیٹے تھا اپنا علاج کرواتا ہے یہ اینے آپ پاکستان اس کو کہتے ہیں تبدیلی پی اے ملہ نے اتراز کرتی ہے کہ کسی کے باپ کے پیسے جو یہ رنگ لگایا ہوا ہے نواز شریف کا ہر کارڈ کے اوپر اپنا موں لگا ہوتا تھا عمران گان نے تو اپنا موں نہیں لگایا اس کے اوپر شباز شریف کا موں ایک طرف لگا ہوتا تھا نواز شریف کا موں ایک طرف لگا ہوتا تھا اور کارڈ ہوتا تھا سرکاری یاد نہیں ہے آپ کو ہر پروگرام میں میرے پاس ایک دبا وہ تھیلے آئے آٹے والے میرے پاس کیسے آئے وہ ایچلی ہوا یہ کہ ہم ایک پریس کانفرنس میں گئے وہاں پہ انہوں نے دکھائے بہت سارے ہم اس کی فوٹیج بنا رہے تھے تو میں نے وہاں پہ شورٹ بچا دیا میں نے کہا ہی ایک تھیلے آپ سارے دے رہے ہیں سلابدتگان کو مدد ہے سرکاری اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا موں کیوں بنا ہوا عرشباز شریف صاحب کا موں کیوں بنا ہوا انہوں نے کہا ہی ان کی حکومت ہے ان کا موں نہیں بنائیں گے تو بس کب بنائیں گے تو آپ کر رہے ہیں تو حلال ہے کوئی اور صرف اس کے پر رنگ لگا دے تو وہ حرام ہے اگر صحت کے نظام کے اوپر یہی پیسہ لگایا ہوتا نا تو آئے نواز شریف صاحب کو اپنے علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جانا پڑتا آئے دونوں پاکستان کے جو بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے اسپتال اور ان کے ڈاکٹر پاکستان سے باہر نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی سنجلیوں کے لیے پاکستان سے باہر جانے کے لیے جو ہے اجازتیں نہ مانگتے پھر رہے ہوتے شباشری صاحب اور ان کا پورا خاندان بچے پیدا کرنے کے لیے ان کی عورتیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں وہاں بچہ پیدا کرتی ہیں تاکہ اس کو میشنلٹی بھی اس ملک کی ملے اور وہاں پہ جو ہے وہ علاج بھی اچھا ملے اگر یہ صحت کے پیسے یہاں پاکستان پر لگائے ہوتے انہوں نے پچھلے چالیس پچاس سال میں تو آج عمران خان کو ایک ایسی پالیسی کبی نہ لینی پڑتی جس پالیسی کے بعد غریب آدمی جا کے مہنگے اسپطالوں کے اندر علاج کروارہ ہے اور وہ مہنگا پڑتا ہے